بہت تھی اچھا اور پرخلوس انسان تھا ان کا کیا کہنا وہ تو اللہ ان کو جندہ نصیب کرے ہماری دعا ہے بہت اچھے انسان تھے اخلاق تو ان کے تو اخلاق اخلاق تھا وہ کبھی کسی کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی لگڑا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ان کا ریکارڈ نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے کام آتے تھے تو خود میرے ساتھ تھے حالانکہ میں ان سے چھوٹا تھا بارال وہ میرے ساتھ بڑے عذب اور احترام سے بات کرتے تھے ہمیشہ اللہ ان کو جندہ نصیب کرے ان کے اخلاق تو بہت بڑے تھے بہت اچھا آدمی تھا والد صاحب کی نوکری کا آخری حصہ میرے نوکری کا ابتدائی حصہ یہ کوئی انتریکٹ ہوئے تو ہمیں زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تائم نہیں ملا ہے لیکن وہ ایک جو بات ان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے والد صاحب ویکسنیشن کے لئے کسی محلے میں جاتے تھے تو کسی سنٹرل جگہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے یار آج آپ ہم ویسی لے کے آئے ہیں اس وقت سمال بوکس کا زمانت تو سمال بوکس کی ویکسنیشن کرتے تھے تو وہاں جہ میں غفیر لگ جاتا تھا اور جب وہ واپس جاتے تھے تو ماہوں کے لائے ہوئے تحفے ان کے لئے اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے تھے اب نے اس ومال بوکس پورے گلگیت بلدستان سے ارادیکیٹ کیا یہ سکسٹریز سے پہلے کیا یہ رضا صاحب نے کیا یا یوگو کا ایک حکیم ہوتا تھا یوگو والا حکیم محضی عباد والا تقی اور شگر والا رضا یہ تین آدمی تھی ٹوٹل بلدستان میں اب نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بولتے تھے وہ ٹو دو پوائنٹ تھا کام کی بات کرتے تھے لوگوں کی سمجھ آتی تھی وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے لیکن میں جو ان کو پہچانتا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے کام میں سنسیر ہے اپنا کام محنت سے کرتا ہے تو جو اپنے کام میں سنسیر ہے جو اپنا کام محنت سے کرتا ہے وہ مذہبی طور پر اماندار ہوتا ہے سماجی طور پر اماندار ہوتا ہے اور اچھا آدمی ہوتا ہے ہم اس کو ایک اچھے خدمت سوشل خدمت کرنے والے ایک اچھے آدمی کی طور پر جانتے ہیں اس وقت ہم بار بار دیکھا ان کو کافی لمبے قط کے اور اچھے ویل ویڈ آدمی تھے وہ ہسپتال کا جو ایک سرے رون جو تھا کبھی بڑا ایک حال بنائے وہا تھا وہ اسے انچارج تھے اس کے آپریٹر تھے یا ملپ کس نام سے تھے یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن وہ ایک سرے کا جناب علی ایک سرے انچارج آپ کے والد تھے آپ کے والد صاحب کے سینے میں بھی جذبہ موجود تھا وہ ٹوٹ کے مریضوں کے خدمت کرتے تھے اللہ ان کو ان خدمات کے عوض جنت میں علی مقام سے نوازیں ہم بارہا ان سے ملتے رہے اور بہت ہی نفیس اور زندہ دل انسان تھے اور سادہ طبعہ انسان تھے تو میں ان کے حق میں دعا دوں ڈانٹر ڈرزا صاحب جو ہے وہ بہترین عادوی تھے ہمارے میرے وہاں اپانمنٹ ہونے سے پہلے وہ وہاں بہت سے تھے لامر کمانڈر کام کر رہا تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا ہم نے پچیس سال چھ بیس سال اس کے ساتھ جو ہے نوکلی کی ہے بھائی جو ہے وہاں کام ہم نے کام کر جنہیں بھی وہاں سٹاپ تھے ایک دوسری کے ساتھ جو ہے ہم بھائی برادری کے حضاب سے کام کر رہا تھا